بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی سے گفتر کرنی ہے وہ آل سعود کے مظالم ہیں آل سعود ایک ناسور ہے عالم اسلام کا ایک ایسا ناسور ہے جس نے عالم اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا کئی جہز سے یہ تو امت کو جو نقصان پہنچایا ہے جنگوں میں لڑائی میں قتل و غارتگری میں وہ ایک ہے دوسرے خود اسلام کو جو نقصان پہنچایا ہے یعنی دین کا ایک ایسا پہلو پیش کیا جہاں پر تفرقہ اور نفرت اور مسلمانوں کے درمیان میں اتنی نفرتیں پیدا کی جس کے آخری نتیجے پہنچتے پہنچتے لوگ دائش اور القاعدہ اور طالبان تک پہنچ گئے وہ مسلمان کی جس میں ٹھیک ہے پہلے بھی بہت دنوں سے تھے تھوڑے بہت اختلافات رہتے تھے بحثیں تھی مسائل تھے وہ ہمیشہ رہا لیکن اس حد تک مسلمانوں کے درمیان میں کبھی نفرت اور بیزاری نہیں رہی عام امت میں حکومتوں نے کوشش کی ہمیشہ اس بات کی بنی امیان بنی عباس نے لیکن عام امت کے درمیان میں اس طرح سے دوریاں نہیں رہی لیکن آل سعود نے آ کر امت کے درمیان میں بہت زیادہ دوریاں پیدا کر دی اور اسلام کے چہرے کو مسخیا ظاہری طور پر اچھی باتیں توحید اور دین اور نماز اور حجاب یہ ساری اچھی چیزیں ہیں اور ظاہری طور پر لوگوں اس سے مربوط کرتے ہیں لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ دین کی روح وہ نظر نہیں آتی کہ مثلا اتنا سب کچھ ظلم ہو رہا ہو لیکن ظالموں کے ساتھ ہوں دنیا کے بڑی ظالم طاقتوں کے ساتھ ہوں امت میں اتنے سارے تفرقے ڈالیں یہ بہرحال ایک بہت بڑا ناسور تاریخ میں رہا ہے جس نے تاریخ میں بڑا ظلم کیا ہے تاریخ طولانی ہے یوں تو آل سعود کی تاریخ لمبی ہے تقریباً دھائیس سو سال کی یہ تاریخ بنتی ہے لیکن دھائیس سو سال پورا مستقل طور پر حکومت نہیں رہی بیچ بیچ میں حکومت آتی رہی تھوڑی مدد کے لئے مثلا دو ہزار مثلا بارہ سو پانچ سے لے کے بارہ سو سترہ تک جو حکومت بیچ بیچ میں آتی رہی اس میں بڑے بہت سارے مزالیں ڈھائے بارہ سو سولہ ہجری میں یعنی تقریباً ابھی سے دو سو تقریباً دو سو چوبیس سال پچیس سال پہلے جو کربلا پہ حملہ کیا اور کس طرح قتل و غارتگری کی ایک دن میں اور امام حسن السلام کے روزے کے سب کچھ لوٹ کر لوگے ذریع کو توڑ کے لے گئے نجف پہ حملہ کیا وہاں پہ علماء نے مقابلہ کیا مضبوطی سے مقابلہ کیا حالتہ وہ زمانے کے جو مرجع تھے وہ خود میدان جنگ میں نکلے جنگ کرنے کے لئے شیخ جعفر کاشف الغطہ جو عظیم مرجع تھے اور وہ جہاں سے گزرے انہوں نے سب پر بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کس فرقے سے ہے کس گروہ سے ہے چونکہ ان کو جو ان کو نہیں مانتا تھا وہ سب کو وہ کافر زمانتے تھے اور اتفاق سے شیعوں سے زیادہ کہیں زیادہ جو ہے انہوں نے اہل سنت کو قتل گیا چونکہ سعودی عرب میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں تھیں مکہ کی حکومت مدینہ کی حکومت مکہ کی شریف آل شریف کی حکومت جو مدینہ کی حکومت یا دیگر علاقوں کی حکومتیں تھی وہ سب اہل سنت حکومت لیکن ان کو سب کو تاراج کیا مارا بے اختیار لوٹا جزوٹا اور بالکل سب کو کافر قرار دیا اور بعد میں بہرحال عراق اور کربلا اور نجست تک بھی پہنچے البتہ وہاں پر کبھی ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی پوری اس تاریخ میں جو اپنے مظالم رہے وہ تو رہے ہی لیکن خاص کر جب باقاعدہ یہ مستقل طور پر حکومت قائم ہوئی جو ابھی تقریباً سو سال اس کے ہو رہے ہیں اس حکومت سے بے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت جنہوں نے بہت بڑے پیوانے پر فساد اور فتنہ پیدا کی آلم اسلام میں اس کے ابھی جو جو نمونے دکھتے ہیں وہ یمن دکھ رہا ہے وہ سیریا دکھ رہا ہے وہ القاعدہ اور طالبان اور دائش جیسے گروہ جس کی پوری سرپرستیروں نے کی یہ واقعاً ایک بہت بڑا ناسور رہا ہے پوری تاریخ کا بہت بڑا ناسور رہا ہے انہی تمام مظالم میں ایک ظلم جو آل سعود کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جتنے بھی اسلامی آثار تھے اس کو مٹا دیا چونکہ کسی قوم کے اثرات اور آثار کا ہونا وہ خود ایک بہت بڑی میراس ہوتی ہے کسی قوم کی اور بہرحال اسلام کی سب سے بڑی میراس جو ہے وہ ذات پیمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط آپ کی زندگی آپ کا سفر آپ کا رہنا آپ کا مکہ میں رہنا آپ کا مدینہ میں رہنا مدینہ میں آپ سے مربوط بہت سارے آثار اور پھر آپ کے صحاب آپ کے اہل بیت علیہ السلام کی بہت سارے آثار کوئی بھی نشانی تک بھی وہاں پر نہیں چھوڑی اور مکہ میں اسی طریقے سے اور ان تمام نشانیوں کے ساتھ ساتھ حتیٰ قبرستانوں کا قبروں کا احترام رہا ہے یعنی قبروں میں جاتے رہیں رسول اللہ جاتے تھے رسول اللہ زیادہ جاتے تھے تاقید ہے کہ مومنین قبروں میں جائیں یاد کریں مردوں کے درمیان میں جا کر انسان کو موت کی یاد آتی ہے اللہ کی یاد آتی ہے قیامت کی یاد آتی ہے مرنے کے بعد دوسری زندگی کی یاد آتی ہے لیکن جس طریقے سے ویران کیا خاص کر انہی ویرانیوں میں جنت المعاللہ جو مکہ کی قبرستان جہاں پر عظیم انسان قبر ہیں جناب خدیجہ صلی اللہ علیہ وآلہ جناب مطلق اور رسول اللہ کے بہت سارے ساتھی اور بہت سارے خاندان کے افراد اور سب سے عظیم قبرستان جو جنت البقی ہے جو اس کو اس طریقے سے ویران اور تاراج کر دیا گیا ہے جہاں پر چار محصوم اماموں کی قبر ہیں اور زیادہ اس بات کا حتمال ہے کہ جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر بھی وہی پر جنت البقیم ہو البتہ اس کے لئے ہے کہ جناب امام المعمنین نے اپنے گھر میں دفن کیا یا اس کے لئے اختلافات ہیں لیکن بہرحال دادا ماننا یہ ہے کہ جنت البقیم ہے جناب زہرہ کی قبر کا نشان نہیں تاریخ میں کبھی بتایا گیا یہ امام کے پاس محفوظ رہا لیکن بہرحال دادا ابھی تک یہی مانا جاتا رہا ہے دادا تر علماء کے نزدیک کی جنت البقیم میں دفن کیا جنت البقیم بہرحال قبرستان تھا جو گھر سے بالکل نزدیک بھی تھا میرے المومنین کے اور چار معصوم آئیمہ کی قبر اس کے اولا بہت سارے اور عظیم انسان جو رسول اللہ کے ساتھ رہے رسول اللہ کے گھرانے کے بہت سارے لوگ رسول اللہ کے رسول اللہ کی فپیر رسول اللہ کی بیویاں کئی اور اہل بیت کے گھرانے کے کئی بیویاں جناب فاطمہ من تیسر جن کو رسول اللہ کی ماں کا مقام حاصل تھا بہت سارے اصحاب تقریبا سات ہزار اصحاب جنت البقی میں جن کی ابھی جا کر دیکھیں تو کوئی بھی نشانی وہاں پر باقی نہیں ہے چار آئیمہ کی جو نشانیاں ہیں ایک بہت اجڑی ہوئی خبر جیسی اور البتہ یہ کے لئے بحث ہے کہ قبروں پر جو بنا ہے وہ روایات ہمارے پاس بھی موجود ہیں رسول اللہ کے بعد موجود قبروں کے بنانے کے سلسلے میں وہ بحث کبھی اور بھی کی جائے گی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان قبروں کو اس طرح سے ویران کر دینا اور ان کی حرمت کو پامال کرنا اور یہ بھی پورا ارادہ کرنا کہ حتی رسول اللہ کے حرم کو بھی ویران کر دیں اور ختم کر دیں لیکن عالمی اسلام سے اتنا اعتراض ہوا خاص کر ہمارے ملک سے اتنا اعتراض حضرت نسان سے مصر سے دوزر کہ وہ کام نہیں کر سکے لیکن ابھی تک بھی ان کے ارادے میں کہ اگر یہ کام کر سکتے تو ان کے لئے بہت اچھا تھا اتفاق سے خود ہم جنت البقی میں تھے اعتراض کیا تھا کہ جنت سال پہلے تو اس نے کہا کہ جو وہاں پہ خادم بیٹھے ہوتے اور متعویہ ہوتے بولتے رہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے رسول اللہ کے روزے کوئی توڑ دیں چاہتے ہیں توڑ دیں لیکن نہیں تو سکتے تو یہ بہرحال ایک تاریخ کا ایک علمیہ ہے جہاں پہ اتنے سارے اثرات کو لیکن بہرحال اسلام کے اثرات جو ہے وہ ظاہری اثرات اگر ختم کیے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ وہ آباد ہوں گے وہ اثرات باقی رہیں گے اور یہ ناسور اور یہ نحس نسل جس نے عالم اسلام میں آکر اتنے تفرقے پیدا کیے ہیں اور عالم اسلام کو خود آپس میں ایک دوسری اللہ کی بارکانہ میں دعا ہے کہ اللہ اس ناسور سے عالم اسلام کی جسم کو نجات دے اور اس نحسس سے عالم اسلام کو نجات دے اور عالم اسلام اتحاد و اتفاق کے ساتھ عزت و سرولندی کے ساتھ آگے بڑھیں انشاءاللہ ملیں جزیں ملیں جزیں ڈیوز